نمشکار محمد تاف اور آپ دیکھ رہے ہیں دیلتاف شو راجستان میں سچین پائلٹ کے 360 ڈگری یو ٹرن کے بعد بیہار سے بھاجبہ کے لیے بہت بری خبر آ رہی ہے یہ خبر اتنی بری ہے کہ اس کی وجہ سے بھاجبہ کے پورے قیمے میں سننا ٹاپ پھیل گیا ہے بھاجبہ کے تمام نیتاؤں کو ایسا لگ رہا ہے کہ سامپ سن گیا ہے یہ خبر ہے آنے والے بیہار ویدھان سوا چناؤں کو لے کر بیہار ویدھان سوا چناؤں کو لے کر ایک سروے ہوا اور اس سروے میں بھاجبہ بری طرح سے پچھڑتی نظر آ رہی ہے یہ سروے کسی نیو چینل نے نہیں کیا یہ سروے ہم نے نہیں کیا یہ سروے بھاجبہ کا آنترک سروے ہے زمینی سطر پر بھاجبہ کی بری حالت ہونے کی خبر جب بھاجبہ کیندری اعلی کمان کو ملی تو انہوں نے یہ فیصلہ لیا کہ مہاماری کے اس دور میں دیکھیں کہ بیہار میں بیہار کی جنتہ کی کیا رائے انہوں نے ایک آن لائن سروے لیا اس سروے میں اپنے کارے کرتا اور میتاؤں سے کیندری اعلی کمان بھاجبہ کے انہوں نے پوچھا کہ مہاماری کے اس دور میں کیا ویدھان سوا چناؤں ہونا چاہیے پرواسی جو مزدور ہیں ان کی ویدھان سوا چناؤں کو لے کر کیا رائے ہے اور پرثان مندری غریب کلیان یوجنا غریبوں تک پہنچی یا نہیں پہنچی تو کیسے پہنچے ان تمام سوالوں کے جواب دیتے ہوئے کارے کرتا اور نیداؤں نے بھاجبہ کو یہی کہا کہ زمینی سطر پر بھاجبہ کی فلحال جو حالت ہے وہ بہت خراب اور ایسے ماحول میں اگر چناؤ ہوتے ہیں تو بھاجبہ پچھڑتی ہے بھاجبہ کی اتنی پوری حالت کیوں ہوئی میں آپ کو کچھ دنوں پہلے ہوئی کچھ گھٹناوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا جس سے آپ سمجھ جائیں گے کہ بھاجبہ کی اتنی حالت کیوں ہوئی ہے کورونا کا جو ہاہکار پوری دنیا میں ہمارے دیش میں بھی تھا اس دور میں ہمارے موٹا بھائی امیشہ گرہمندری کیا کر رہے تھے بیہار میں پرچار کر رہے تھے کروڑوں روپے خرچ کر کے ورچوال پرچار کر رہے تھے جبکہ ضرورت تھی کورونا کے سنگرمن کو روکنے کی یہ اپنی پارٹی کو پرچارید کرنے کے ہر تمام حدگنے اپنا رہے تھے پرواسی مزدور ان کا حال کیا ہوا پوری دنیا نے دیکھا آنند ویہار دلی کے آنند ویہار میں جس طرح سے پرواسی مزدوروں کی بھیڑوں ڈی تھی اور انگباد میں ٹرین کے نیچے جس طرح سے پرواسی مزدور کچلے گئے پوری دنیا نے ان کا حال دیکھا ویہار میں باڑ آئی باڑ سے کئی لوگ بے گھر ہوئے کئی لوگوں کو بہت زیادہ تکلیفی ہوئے لیکن انہیں سمادھان دیلی کی وجہ ہے بھاجپا نیتا اپنے ہی پرچار میں جڑے رہے اب بھاجپا کی یہ نیتا جو ہے ان کی بیہار میں زمینیسٹر پر کیا حالت ہے وہ آپ کو میں دکھاؤں گا بھاجپا کے جو نیتا ہے جناردن سنگھ سگریباد باڑ پیڑیتوں کا حالچال جاننے کے لیے پہنچے تھے تو انہیں دیکھ کر جنتا کا کیا حال تھا اور انہوں نے کس طرح سے انہیں کور دیا تھا یہاں تک کی کورسیاں بھی تھوڑی دیں تھی دیکھئے یہ بگیو موسیقی بھاجپا کے ایک اور نیتا کا اسی طرح سے برا حال ہوا تھا تیجسوی یادو نے ٹویٹ کر کر اس بات کی جانکاری دی تھی کہ کس طرح سے زمینی سطر پر بھاجپا کے نیتاوں کا حال ہے اور ایسے حال میں آپ دیکھئے کس طرح سے نیوز چینلز پر آپ کو بیہار سرکار کی اور سے سوشان سنگھ راجپت کے لیے نیائے ہیمان کی جا رہی ہے ایک طرح سے یہ سوشان سنگھ راجپت کے معاملے سے سہانبوتی حاصل کرنا چاہتے لیکن اگر پچھلے پندرہ سالوں میں نتیش کمار اپنے دعاتوں پر کھرے اترتے اگر کورونا کال میں کورونا سے راحت ملتی اگر باڑ سے پیڑت لوگوں کو باڑ سے راحت ملتی تو اس طرح کے دوسرے کام اور دوسری طرح سے سہانبوتی حاصل کرنے کی ضرورت نتیش کمار کو نہیں پڑتے اور جندہ اس کا فیصلہ ضرور کرے گی جندہ سوشان کے نام پر ووٹ دے گی جندہ باڑ سے جو انہیں پریشانی ہوئی ہے وہ نظرانداز کرے گی جندہ کورونا کال میں ان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے آپ کو کیا لگتا ہے آپ ضرور بتائیے اور آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگیے تو اب اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اس چینل کو سبسکرائب کریں